اللہ ہو 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام اسمہ مندر شعیب ہے میرا وطن گھوٹ پلی ہے میری جماعتی اسف لول ہے نحمدہو ونسولی علیہ رسول کریم ام آباد جس موضوع کو میں یہاں لے کر کھڑی ہوں وہ ہے خرشیت الہی خرشیت الہی کا مطلب ہے اللہ تعالی کی ناراضی سے ڈننا اور اس کے نافرمانی کے برے انجام سے ڈننا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے سے ڈننا اور اس کے خانون کو نہ توڑنا ایسا کم ہرگز نہ کرنا جن سے وہ ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے سورہ آل عمران میں یا ایوح الذین آمن تقو اللہ قتقاتی ولا تموتونا اللہ وانتم مسلمون آئی ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ تم کو اسے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے اور تم کا موت نہ آئی مگر اس حال میں جبکہ تم مسلمان ہو اللہ رب العالم انسان کو ہر وقت ہر حال میں اپنے تمام چھوٹے بڑے کاموں سے باخبر ہے اور اس کے حرگتوں سے پوری طرح واقف ہے اور اس کے بڑے گناہوں سے بھی باخبر ہے انسان کی خشیت معاصیت ہے معاصیت گناہوں کو کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کو یاد کر اللہ کا خوف سے اتنا روئے گا کہ اس کے آنسو زمین پر گریں گے تو خیامت کے دن اس پر عذاب نہیں ہوگا جو اللہ کے نیک بندے جو اپنے گناہوں کو یاد کر اتنا روئیں گے جیسا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی گلتی کی وجہ سے ایک زمانے تک روئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کو دودھ پلایا گیا اور مزیع جب سپایا تو درفیات کرنے پر معلوم ہوا کہ صدقے کے انٹوں کا دودھ ہے یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے موں میں ہاتھ ڈال کر سارا دودھ خیئے کر دیا آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ سے دنے والے اللہ سے دنے والے بنائے آمین سبحانہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ و اللہ و اللہ و اللہ